موسیقی کچھ لوگ دوسری ایکسٹریم پہ جا کے کیا کرتے ہیں بچتے ہوئے اتنی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ نیکی کے کام ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی غیر اللہ کی وجہ سے ایک عمل کو چھوڑ دی ہے جس طرح کیونکہ ریاکاری کا جو اطلاق ہے ریاکاری کا جو کانسپٹ ہے وہ صرف ایکشنز کرنے پر اپلائی نہیں ہوتا بلکہ ایکشنز چھوڑنے پر بھی اپلائی ہوتا ہے جیسا کہ برے کام ایک بلدہ مثال کے طور پر بہت برے کام کرتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے وہ نہیں کرتا لوگوں کو دکھاوے کے سامنے لوگوں کے سامنے بڑھا نیک بن جاتا تو ابھیس ہی بھی ریاکاری تو ریاکاری کا اطلاق صرف نیکی کے عمال کرنے پر نہیں ہوتا بلکہ اسی طریقے سے عمال کو چھوڑنے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ ایکسٹرنل انفلونس آگئے جہاں پہ ایکسٹرنل انفلونس آ جائے اور خاص طور پر اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات یا کوئی مخلوم یا کوئی چیز وہ آپ پر انفلونس کر رہی ہو آپ کی انٹینشن کو تو وہ چاہے عمل کرنے کی بات ہو چاہے عمل چھوڑنے کی بات ہو وہ ریاکاری بن جاتی ہے اس لیے بہت اہم سے بات ہے کہ لوگوں کی وجہ سے نہ آپ نے کوئی عمل کرنا ہے اور نہ آپ نے کوئی عمل چھوڑنا ہے آپ نے بہت پرفیکٹ بیلنس کریٹ کرنا ہے امام فضیل بن عیاب رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں فرماتے ہیں ترک العمل من اجل الناس یا بڑا مشہور ان کا قول وہ کہتے ہیں لوگوں کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑ دینا تو ریاکاری ہے والعمل من اجل الناس شرکن اور لوگوں کے وجہ سے یا لوگوں کے لیے کوئی عمل کرنا وہ تو شرک ہے یعنی انہوں نے ریاکاری اور شرک اصغر میں پڑھ گئے انہوں نے کہا شرک اصغر تو یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں اور ریاکاری یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی عمل چھوڑ دیتے ہیں آپ نے نماز پڑھنی تھی آپ اچھی نماز پڑھتے ہیں یا پھر اگر آپ نے خیال میں آیا کہ میں نے آج اچھی نماز پڑھنی ہے آپ کا دوست آگیا آپ نے کہا نہیں میں اس کو دکھاؤں گا اگر میں اچھی پڑھی تو یہ ریاکاری ہو جائے گی میں اچھی نماز نہیں پڑھوں گا کہ میں ہمارے نماز پڑھتا ہی نہیں میں نماز چور دیتا ہوں تو انہوں نے کہا یہ ریاکاری ہے اور اگر آپ اس کے لئے پڑھیں گے تو وہ شرک ہے پھر فرمایا اخلاص یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان دونوں سے محفوظ کرنا اگر آپ اپنے آپ کو ان دونوں سے پا کر لیتے ہیں نہ آپ نے کسی کے لئے کوئی عمل کرنا ہے تو یہ اخلاص ہے یہ پیورٹی ہے یہ سنسارٹی بہت اوقات انسان اور عام طور پر آپ کو بتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے بس بسہ ہوتا ہے جب انسان کوئی اچھا عمل کرنا لگا ہے مثال کے طرف نماز کا ٹائم ہو گئے نماز کا ٹائم یہ کوئی اچھے عمل آپ نے دیکھ رہا کہ کوئی بندہ ضرورت مند ہے آپ اس کو دینا چاہ رہے اور آپ نے کہا آج میں زیادہ دیتا ہوں آپ کا دوست ساتھ موجود ہے اور آپ کہتے ہیں میں زیادہ دوں گا تو یہ بھی شیطان کا بعض اوقات مسوسہ ہوتا ہے یہ بھی شیطان کا مسوسہ ہے اگر آپ کو یہ نیکی کے عمل کرنے سے روک رہے ہیں اگر تمہارے پاس نماز کی حالت میں شیطان آئے اور وہ تمہارے دل میں یہ مسوسہ ڈالے تم جو ہے وہ ریاکاری کر رہے ہو تو پھر کیا کرو فسدھا تولن تو اس نماز کو لمبا مزید کر لو شیطان کو اور تکلیف دو اور کیا کرو مزید نماز کو لمبا کرو زیادہ اچھا پر فرم کرو تو اگر شیطان کے تمہارے اندر ریاکاری آ رہی ہے تو تم اس کو تنگ کرنے کے لیے یہ شیطانی چکے وسوسہ ہے تو اس کے اوقسٹ جا کے کیا کرو زیادہ اس عمل کو کرو تو ان ادر ورڈز اگر میں کنپیوڈ کروں یہ بات ہے سیمپل کہ انسان کو نیکی کا عمل چھوڑنا نہیں ہے انسان کو برکنگ اس بات پر نہیں کرنی کہ میں عمل چھوڑوں انسان کو برکنگ اپنی اخلاص پر کرنی ہے آپ اگر مثال کے طور پر آپ کا دوست آ جاتا ہے یہ کوئی بندہ نیکی آپ کے فرنڈز آ جاتے ہیں بردرس ان اسلام آپ کسی دعویٰ اورگنیزیشن میں ہیں آپ سے نماز ایلیڈ ہو جاتی ہے لیکن آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان کے پاس جا کے ٹائم پر ادر فرس کریں نماز کا ٹائم ہوگئے اور آپ کہیں کہ میں ٹائم پر نماز پڑھتا ہوں اور آپ عام طور پر نہیں پڑھتے اور اگر آپ کے شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو کبھی شیطان نماز ٹائم پر ہی پڑھتے لیکن اپنے بھائیوں کی وجہ سے کہیں یہ نہ دیکھ لیں کہ وہ نمازی یہ ٹائم پر نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو شیطان تو ہمارے دل میں اگر یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے اس کو تم اگنور کرو بلکہ ایٹ سیم ٹائم کیا کرو اپنی نیت کو خالص کرو اللہ کے لئے اور اللہ کے ساتھ یعظم کرو کوشش کرو یعہد کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے اور کوشش کرو کہ بعد میں جا کے گھر میں نہیں ٹائم پر نماز پڑھنے کی کوشش تو ان ادر ورڈز اس کو ایسا یعنی پوسیٹیو انسپیریشن کے طور پر لینا ہے اس کے بارے میں نیگٹیو نہیں ہونا اتنا کہ انسان اچھا عمل ہی نہ کر سکے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ